سوشیل جین رو تک سیماس آتے ہیں سوشیل جی بتا ہی کیا سوال ہے آپ کا سر میں انویسٹر ہوں پریڈر نہیں ہوں ہم ہم ہلو جی جی میں پسنار ٹی سی ایسٹر ہیں میں پسی ایسٹر تو میں اتلاک چل گیا تو میرے لگ رہا تھا کہ تکنالوجی کب تک ریکور ہو جائے گا سوشیل جی یہ بھی سوشیل جی جو ہے ایک تو انویسٹر ہے ٹریڈر نہیں ہے اور انہوں نے لیا ہے سہتیس سو روپے کے بھاو پہ ٹی سی ایسٹر میں اس سمجھ لیا ہو گئے کہ پیتالیس سو روپے کی بڑی چرچہ تھی ان کے بائی بیک کی جی اور اس کے بعد سے پرائیس لگاتا 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 نیچے ہے آج اس نے اکتیس سو گلے بلی توڑ دیا ہے ریزلٹ ان کے خراب نہیں تھے ٹھیک تھے بہت اچھے نہیں تھے خراب بھی نہیں تھے ایک آٹ ڈیل وغیرہ ڈیفرڈ ہوئی تھی ان کی تو اس کی وجہ سے پریشر دیکھنے کو ملا اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کریکشن آلڈی ہے لے چکا ہے کافی اور ان کا پرائیس ہے سہتیس سو اور یہ چکے انویسٹر ہے تو اس لئے ان کو کوئی جلوازی نہیں کرنی ہے کیا یہ ایوریج کرنے لائے کہ سٹاک ہے کیونکہ کوالیٹی وائز تو بہت بڑیا ہے دیش کی سب سے بڑی کمپنی اور دھبردست بزنیس تو اور خرید لیں کیا انویسٹر ہونے کے ناتے نہیں دیکھئے ڈالر کاؤسٹ ایورجنگ اچھے شیرز میں کئی بار کام کرتی ہے بنسبت آپ اس کی ٹائمیں اچھے سے کر پائیں تو جیسے میں نے بھی بولا آئی ٹی ڈیکس کے ایک ساتھ کمپرے بل چھپی سہر کے لیولز اگر اس کے پکڑو تو تقریباً تین ہزار کے آس پاس مجھے ستار دکھ رہے ہیں کہ تقریباً تین ہزار کے آس پاس گیا ہوا ہے 29 50 60 کے لیولز بھی مجھے دکھ رہے ہیں تو آئی ٹی مون کمپرے بل لیولز کے آس پاس اگر یہ آتا ہے اور وہاں پھر یہ بیس فورمیشن کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آئی ٹی ڈیکس اس میں یہ بھی کنڈیشن ہے کہ آئی ٹی ڈیکس بھی اپنا چھپیس ہزار کا لیول نفتی آئی ٹی ڈیکس بھی اپنا چھپیس ہزار جو نئی پوزشن لے گے اور دوسرا یہ ضرور دیکھ لیں گے کہ نفتی آئی ٹی ڈیکس بھی چھپیس ہزار کے آس پاس سامل رہا ہے ان دو کیسے میں اگر یہ ریڈی ہیں تو آئی ٹی ڈیکس بھی اپنا چھپیس ہزار مالی آئی ٹی ڈیکس چھپیس ہزار توڑ دیتا ہے تو اور چلا گیا ہزار پانسو پیٹا ایسا کہہ رہے ہیں آپ جا سکتا ہے جی بلکل بلکل جا سکتا ہے اس لئے میں بولا کہ اس کے لیے جو گھیرا رہے گا وہ تقریباً چوبیس سو پچیس سو کا آ جائے گا ایک پچیس سو کا راؤنڈ نمبر کیا سپاس مجھے لگتا ہے کہ پھر یہ پسڑ جائے گا تو آپ کو اور پیٹائی دیکھتے ہوئی مل سکتی ہے اس لئے میں وہی بول رہا تھا کہ ایک سے دو کورٹر آئی ٹی میں زیادہ کچھ نہ کریں اور کھو سکے تو پیشنٹ رکھ لیں کیونکہ ابھی آئی ٹی کا زہر میرے ساب سے اور کاریکشنز پورے نہیں ہوئے ون بائی ون دیمے دیمے ہر دیمے ہر دیمے مل رہی پروائیڈٹ کی وہ چھبیس ہزار کا انڈیکس نہ توڑے اگر توڑ دے گا تو ٹی سی ایس اور نیچے جا سکتا ہے ادر وائز یہ جو ہے ایک سٹاپ لاؤس سے لے آ سکتا ہے تو جین سب آپ اتنی جلبازی مت کریے پھر آپ تو انویسٹر آدمی ہے رکھئے ایک دو مہینے اور دیکھئے چھبیس اگر توڑ دے گا تو اور اچھے پرائیس پر آپ کو ملے گا نہیں تو پھر اسی میں بنے لئے اگر وہ اس ڈیسائیسیولی اوپر چلنا شروع کرتا تو پھر آپ ایوریج کریے چونکہ آپ کے پرائیس ہے تو کافی نیچے ابھی بھی ہے تو ٹی سی ایس میں سٹریٹی جی ہو رہی ہے یہ سٹاپ سپیسوک سٹریٹی جی ہے سارے آئی ٹی کے لئے نہیں ہے کیونکہ ٹی سی ایک کلاس اپارٹ سٹاک ہے تو یہ بات ضرور دہنک ہے کہ سب لوگ یہی فارمولا سب جگہ فٹ کرنے ہی سامت کریے گا اگلی سوال ہے پوان جائن جی کا دلی سے پوان جائن جی بتائیے کیا سوال ہے آسان نمسکار جی نمسکار میں نے ایچ پی سی ایل لیے تھے جب یہ تین سو چالیس سے پچاس سے ٹوٹ لابا آ رہا تھا تو میں نے میرا ایوریج دو سو پیشتر کا ہے دو سو سیر کا تو اس کے بارے میں آپ مجھے سیرچ کیے کافی ٹائم چلیے ہوئے ہوں میں کیا کرنا ہے لیکن ایسی کے بارے میں ہے چھ سو ایسی پہ میں نے لیے تھے پچاس ایر کیا میں ان کو کسی اور میں کنورٹ کر سکتا ہوں یا ایسی میں رہنا ہے آپ پلیز سیرچ کیے جی آپ دیکھو بارکو بہت اچھا کلاس ہے آپ کا کلاسک کیس آپ کا بھی ہے جب تین سو چالیس تھا ایچ پی سیل گئی تب انہوں نے وہاں سے ٹوٹنا شروع انہوں نے خریدہ خریدتے خریدتے دو چار بھاو میں خریدہ ہوگا دو سو شرک اٹھا کر لیے بھاو پڑا دو سو پچھتر ابھی بھی دو سو چالیس ہے اس سے بھی نیچے آگیا ہے سرمیت بہت لیکرٹیو بھاو پہ ہے اچپی سیل یہ جو سپیس ہے یہ تھوڑی لانگٹاو والی ہے اس کو بیس آؤٹ ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے اس کے کریشن اس کی ریلی اسٹار ٹائم لیتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں میں اس کا اگر پورا سیٹ اپ دیکھوں تو موٹا موٹی اگر میں اس کو دیکھوں وہ دوہزار اٹھا کے بعد سے تو اس کے بیس آج بن گیا ہے تقریباً ایک سو اسی دو سو کے آس پاس آتا ہے تو سٹیبلائز ہو جاتا ہے اور یہ اس کا لاس چیار پاس سال کا احتیاس رہا ہے اور اوپر میں جب جاتا ہے تو تری فورٹی تری فٹی کے آس پاس اٹک جاتا ہے تو یہ لاس چیار پاس سال سے کر رہا ہے تو رینج کے پڑے اپر اینڈ کے آس پاس کہیں انہوں نے لینا شروع کر دیا تو تھوڑی زلدیباجی کر دی جب بھی کوئی سٹوک اس طرح کا لے تو اس کی پہلی براڈ رینج دیکھنا ہے کہ بھئی پاچھے سالوں میں اس نے کیا کیا ہے تو میرے خیال سے ون ایٹی سے لے کے تری فٹی تری سکٹی کی اس کی رینج ہے اور اگر اس کو لینا ہے سیف طریقے سے تو یہ اس کا بھاو دو سو دو سو بیس کے آس پاس کا ہے جہاں پہ آپ کے ریسٹ روارڈز بہت اچھے رہتے ہیں تو میرے حساب سے ایٹنگ اب ٹریڈ میں ہے تو بنے رہے ہیں ایک سال ہو گیا ان کو پاچھے سات پرسنٹ ڈیوڈینڈ بھی آ رہی ہے تو دس ایک روپے تو ان کے ایسے ہی بن جائیں گے دس بارہ روپے ان کے وہاں سے بن جائیں گے تو تھوڑی ان کی کوسٹنگ بڑھے گی نیا کچھ نہ کریں بڑھ فلال بنے رہے ہیں ٹریڈ میں اور اچھالوں میں یہ مان کے چلیں کہ ٹری سکسٹی ٹری سیونٹی کے بہت زیادہ اوپر جان نہیں پائے گا تو اگر ان ایریاس کے آس پاس پہنچے کسی کاران روچ تو وہاں پہ تھوڑا منافع وصولی بھی کرنے کی کوشش رکھیں اور لانڈرن میں رکھنے والا سٹوک ہے کوئی مجھے نہیں لگتا کہ یہاں سے کوئی بہت زیادہ ان کو آؤٹ آف دا بلو روم بہت زیادہ نقصان کرا دے گا بتا دیں کہ مانی کنٹرول پر دیئے گئے ویچار ایکسپرٹس کی اپنی نیچی ویچار ہوتے ہیں ویب سائیڈ یا مینجمنٹ اس کے لیے اتردائی نہیں ہے یوزرز کو مانی کنٹرول کی صلحہ ہے کہ کوئی بھی نیویشن انڈرنے لینے سے پہلے سرٹیفائیڈ ایکسپرٹ کی صلحہ لیں